اسلام علیکم سبسکرائبر گزرتے ہوئے وہ میرے اوپر گرا تو جیسی اس کا گھر اوپر گرا میرے تو میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی مجھے اس کا میں لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ بھئی ان کا گھر بڑا خوبصورت ہوتا ہے انہوں نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہوتا ہے تو میرا تھا کہ کبھی یہ گرے تو میں اس کے گھر کو اٹھاؤں اور ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا کہ میرے اوپر وہ آ کے گرا میں ڈر گیا پتہ نہیں کیا اتنی خوفناک سی چیز میرے اوپر آ کے گری جب میں نے رکھ کے دیکھا تو وہ ا ایک گھر تھا پاس سے گزرے تھے لوگ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح بیا ایک پرندہ ہے جس نے یہ گھر بنایا گیا تو پھر وہ میں اٹھا کے لیایا گھر تو اب میں آپ کو اس کا گھر دکھاتا ہوں پھر آپ نے مجھے ویڈیو میں لاس میں بتانا ہے کہ آپ کو ان کا گھر کیسا لگا اس بیا پرندے کا اور آپ لوگوں نے دیکھ کے بتانا ہے کہ اللہ کی اتنی خوبصورت چیز جس نے اتنی اکل سے ہم انسانوں سے کر کے مطلب ان پرندوں میں اتنی اکل ہے انہوں نے اتنا خوبصورت گھر بنایا کہ کہ میں خود دیکھ کے حران ہو گیا لیکن جب میں اب آپ کو دکھاؤں گا اس کا گھر تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے ویڈیو کے انڈ پہ کومنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو بیا کا گھر کیسا لگا یا آپ نے اس بیا کی گھر کو پہلے بھی دیکھا گا کہ یہ فرسٹ ریم آپ لوگوں کا ایکسپیرینس تھا تو لیٹس سی ہم چلتے ہیں بیا کے گھر کی طرف جو ہماری ویڈیو کا حصہ ہوتا ہے سٹارٹ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو گھر ہے یہ ہے بیا پرندے کا میں بھی دیکھ کے براہ حیران ہوا تھا میں بھی آپ لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا یہ یونیک سی چیز لگے میری خواہش تھی کہ کبھی مجھے ملے تو میں ضرور آپ لوگوں کو ویلوگ میں شیئر کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے اور کتنی نفاسک سے اس کو بنایا ہے کہ ایک پرندہ ہو کے اس میں اتنی ہے اس نے اپنی چون سے کس طریقے سے یہ گھر بنایا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کی جو شیپ ہے بلکل ایک سرنگ کی طرح ہے میں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی دکھاتا ہوں اس کو میں آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کتنا اندھیرہ بنایا ہے اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو لے کے اس میں بیٹھتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا گھر ہے اندر سے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی سرنگ سی بنی بھی اندر اور اتنا اندر اندھیرہ ہے کہ اس وقت کچھ نظر نہیں آرہا یہ ایک ایسے مطلب گول سی جگہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھتی ہے انڈے دیتی ہے اور اس کے بچے بھی اندر رہتے ہیں اور ایک مزے کی بات جو مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ کہتے ہیں جب دیکھتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اس پورے گھر میں کوئی روشنی کا چکر نہیں ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ جاتی ہے آپ کو انہیں نیم سنا ہوگا جگنو کا یہ جگنو پکڑ کے ان کو اس کے ساتھ لگا جاتی ہے اس کے گھر کے اندر اور وہ جب اس جگنو کو لگاتی ہے تو اس گھر میں ہو جاتی ہے روشنی تو جب تک وہ جگنو اس میں زندہ رہتے ہیں وہ روشنی رہتی ہے اور اس کے بعد وہ جو بیا کے بچے ہیں اور بیا خود ہے وہ ان چیزوں کو جگنو کو کھا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں جاتی ہے نئے جگنو کو پکڑ کے لاتی ہے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے اندر کتنی بڑی سرنگ ہے میں تو پہلے دیکھ کرنا ٹار لگ رہا تھا کہ اندر سے کوئی چیز ہی نہ نکل ہے میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے بہت حیران ہوا تھا میں بھی آپ لوگوں کو بھی اچھا لگاؤ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس کا بیا کا گھر مکمل طور پر ایک ہے تو بہت امیزنگ سی چیز ہے اور بہت حیرانگی والی چیز ہے کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے میری بھی خواہش تھی کہ کاش مجھے یہ ملے تو میں اس کے پر اپنا ولوگ بناوں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ اس کا گھر کیسا ہوتا ہے اور وہ ہی ہوا میں رستے میں جایا تھا مجھے یہ ملا اور اب میں نے آپ کو اس ولوگ کے اندر اس کا بیا کا گھر دکھایا اور میں نے اینڈ تک دکھایا مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو شاید اچھا لگاؤ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا بیا کا گھر کیسا لگا آپ لوگوں کو میں نے فرنڈ سے بھی دکھایا بیک سے بھی دکھایا اس کو اس کے گھر کو اندر سے بھی دکھایا اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کم اس کا گھر اچھا لگا یا نہیں لگا مجھے تو بہت حیرانگی والی میلی چیز تھی میں ایسا آپ نے اس کی فرس ٹائم تھا تو مجھے ذرا تھوڑا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کوئی اندر سے واقعی کچھ نکل نہ آئے پرندہ وغیرہ یا پتہ نہیں وہ اوپر سے نیچے گرہ ہے کچھ اس میں پرندے وغیرہ نہ ہو کوئی انڈے شنڈے نہ ہو بٹ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ خالی تھا سارا کچھ پھر میں نے اس کو لے آیا تو وہ ایسا درختہ جو ہوا چلتی ہے جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں ان پرندوں میں یہ خاصیت ہے کہ یہ نیچے گر جاتے ہیں یہ خود گرا دیتی ہیں پھر یہ الگ سے دوبار سے نئے بنا لیتے ہیں گھر اور ان میں انڈے ہو گیا دیتے ہیں بچے دیتے ہیں یہ انڈے ایک پروس ایسا ہے یہ اپنی اتنی سی چھوٹی سی چون سے اتنی باریک باریک تن کے جوڑ کے یہ اس کو مکمل کرتی ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہیں مجھے پتہ آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک تو نہیں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ ویڈیو کو آگے کر دیتے ہیں بٹ پھر بھی آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں شیئر کرنے ہیں لائک کرنے ہیں اور کومنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسے لگا امید ہے آپ سب کو اچھا لگے گا ویڈیو سو ٹیک کیئر اللہ حافظ